سان تو ہوں جن کے لڑوں کے گانے میں پیور دھمانے مہانے جن کے رہے ہیں سمیس آج پرماغم کے پریششت میں سماغیت سینٹالیس سکتیوں کی چلچہ چل رہی ہے جس میں کرن سکتی تک کی چلچہ آپ انکل کر چکے ہیں بھائی بھگوان آتما اپنے نرمل پرنمن کا سویم کرتا ہے اور اس نرمل پرنمن کو سویم ہی پرابت کرتا ہے اور کوئی سمجھے کیونکہ لوک میں کرتا سے کرن پرثک ہوتا ہے کرتا الگ ہوتا ہے اور کرن الگ ہوتا ہے جیسے اپنے بڑھائی نے ایک کوئی چیز بنائی کھلونا بنایا تو بڑھائی کرتا ہے کھلونا کرم ہے اور کرن کیا ہے وہ اوجال جن سے وہ بنایا گیا ہے وہ کرن ہے الگ ہوتا ہے سمجھے نا جب تتوہ شوطر میں سربار شدھی آدھی میں گیاں کے سمبند میں بیچار ہوگا کہ گیاں کرتا ہے کرم ہے کہ کرن ہے کریا ہے کیا ہے سمجھے نا آپ کے کبھی سوچا ہوں کہ آپ نے یہ گیاں جو سبھ ہے ہم بولتے ہیں تو گیاں کرتا ہے کہ کرم ہے کہ کریا ہے کہ کیا بڑھا تیسر کرن ہے تو اپنے کے چاروں میں پریوک ہوتا ہے گیاں جانتا ہے تو یہ تو کرتا ہو گیا ہے نا اب گیاں جو ہے وہ گیاں جو جانا وہ جاننا گیاں کو ہی پرابت ہوگا اس لئے وہ ہی کرم ہو گیا اب گیاں سے ہی جانا اس لئے گیاں ہی کرن ہو گیا اور گیاں ایک کریا پر میں تھی کہ میں نے گیاں یہ بھی گیاں جو کریا ہوئی نے جاننے کی اسے بھی گیاں نہیں کہتے ہیں اور وہاں سرباستی میں کہنا کرنا دھاری چانت کہ کرن اور ادھیکرن کہ پرکرن میں آنٹ پرتے ہوتا ہے ہبگی آپ کہوں گے آناٹ پرتے کیا ہے تو جان جیاں دھارتوonsturt اس میں جان بن گیا تو ج tattoos جان میں آن آ گیا تو جان کہاں سے آیا دھارتو تو جیا تھی تو ایک آناٹ نام کا پرتے ہوتا ہے ٹھاکہ لوپ ہو جاتا ہے اس میں missile آن بچتا ہے تو وہ جان ہے تو کہتے ہیں یہ جان نے چانت پرتے کہ پھر وہ کیسے ہوتا ہے ان orbiter نہیں تو کہتے ہیں کہ کرن میں اور ادھکرن میں جانے جاناتی یہ کرن ہو گیا جان سے جانتا ہے اور وہ ادھکرن میں جان کے آدھار سے جانتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ کرن اور ادھکرن ہو گیا تو کہتے ہیں نہیں یا جاناتی سا جانم تو کرتا ہو گیا جو پرابت ہوگا وہ بھی جعان اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ابھی سب چھئی گھٹت کریں گے تو اس طرح سے جعان مانے اپنے بھگوان آتما جعان صحابی بھگوان آتما تو ان میں تین تیزیں ہو گئی کہ اس نے اے ہی کرتا ہے اے ہی کرم ہے اے ہی کرن ہے یعنی تمہیں آتما جعان پرابت کرنے کے لیے سمیہ درسان کی آنچاریت پرابت کرنے کے لیے کسی انس آدھن کی کھوجنے کی ضرورت نہیں ہے تو سادھن اپنے اندر ای ہے اور وہ جو گاتھا ہے جو آج پڑھ رہے تھے پروتیم کے پہلے گاتھا ہے پڑھتے ہیں نا پڑھ جار تھی تو اس میں آ رہی تھی کہ جس بھانتی پریجیا چھینی سے پر سے بھبت کیا اسے اس بھانتی پریجیا چھینی سے ہی ارے گرھن کرو اسے کہ بھگوان آتما کو اپنی پریجیا روپی چھینی سے گےوں سے بھنے ہم نے جانا ہے ایک طرف سارے گے اور ایک طرف گیاں پریجیا چھینی نے ان دونوں میں بھید بھیجان کیا اب اس سے کہتا ہے بھید بھیجان تو ہو گیا اب ہم کو کیا کرنا ہے اب ہم کو کیا کرنا ہے اب تم اس بھگوان آتما کو بکڑو گرن کرو پریجیا چھینی سے پر سے بھید بھیجان کیا بھگت کیا اسے اس بھانتی پریجیا چھینی سے ہی ارے گرن کرو اب لوک میں جو بیوہر ہے وہ یہ سب چیزیں ہلا گھلا 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 جتنا یہ ادھان دیا نا کل اپنا دو اس لوگ سنائے تھے ایک رام اور آج منی ستاں پہ جائے تھے اور ایک برکشہ تشتتی کان نہیں تو اس میں بھلی ایک برکش پہ سب گھٹت کر دیئے رام پہ سب گھٹت کر دیئے کام تو سب ہلا گیا لگتے اب یہاں کام بھی ایک ہے اب کیونکہ اسی کا تو کوئی کرتا ہوگا کلیا ایک کلیا ہے اس کا کوئی کرتا ہوگا کوئی کرن ہوگا میں نے کارک کسے کہتے ہیں میں نے پرسوں نرسوں بتایا تھا کہ جو کلیا کے پرتی اتردائی ہوں جن کا سیدھا سمبند کلیا سے بیٹھتا ہو اس کا نام کارک ہے اور اسی لیے سمبند کا کارک نہیں مانا کیونکہ اس کا سیدھا سمبند کلیا سے نہیں بیٹھتا ہے وہ کلیا سے ایفیکٹیڈ نہیں ہوتا ہے کرتا کلیا سے ایفیکٹیڈ ہوتا ہے کرن کلیا سے ایفیکٹیڈ ہوتا ہے دسرت کا بیٹا رام بن میں گیا تو دسرت کو بن نہیں جانا پڑتا وہ بن میں جانا جو کڑیا ہے یہ پھل ہے یہ پھل اسے نہیں ملتا جو سمبنڈ کرک ہوتا ہے سمبنڈ کرک کس میں لگا دسرت کا بیٹا رام کس میں لگا دسرت میں لگا رام میں نہیں لگا رام ہے دسرت اس پترا سمجھے نا اس لئے وہ کارک نہیں ہے کہتے جو کریا جس کو پروہابت کرے جو کریا سے ڈاریک کنیکٹیڈ ہو اسے کارک کہتے ہیں تو یہ جو چھے کارک ہیں کہتے ہیں کرن بھی بوئی ہے اب یہ ہو گیا تو کرتا نے کیا کرم اسی نے پرابت کیا اور سادھن بھی بوئی ہے لیکن جو اتنت لو بھی اور لو بھی لوگ ہیں تو کہتے یہ سب بڑیہ اتنا بڑیہ کام ہو گیا کیا ہو گیا تو نرمل گیان پریائی کا اتھپادن ہو گیا نا ملو سمشدہ کن کی سممدہ سم گیان پریائی کا اتھپادن ہو گیا کہ گیان پریائی کا اتھپادن ہو گیا تو یہ جو مال تیار ہو گیا اب یہ مال ملے گا کسے کہ اکوار میں آیا تھا آپ لوگوں نے بھی پڑا ہو گا کہ ایک آدمی نے اپنی عربوں کی سمپتی امیرکا میں تو کتے بلی کے نام لکھ جاتے ہیں یہاں اس نے سادھی نہیں کی تھی اکیلا تھا اور بہت سمپتی تھی تو پڑاسیوں کے نام نوکروں کے نام دوستوں کے نام جن کو وہ جانتا تھا جو کچھ بھی کرمچاریوں کے نام تو سب کے نام لکھ کے اور کسی کو پتا نہیں کہ جب وہ مر گیا اور جب اس کی وہ پڑی گئی بل تو ایسے سب کے نام لکھ کہ جنگی آپ کلپنا بھی نہیں کر سکتے تو جو میں کس کو اس کو دیکھیا اور کوئی دور کی کوئی ایک آت بہن تھی اور اس کا کوئی ایک لڑکا فڑکا تھا تھوڑا بہت اسے بھی دیا بہت سمجھتا تھا کہ میں ہوں اس کا اکھیلا ایک امامہ جی کہا میں ہی اکھیلا ہوں بھان جا اور سارے اعمال مجھے ملنا چاہیے کیوں لیکن اسے بھی بہت اور چھوٹا سا حصہ اس میں سے وہ سے دیا گیا اور باقی سم میں مانت میں یہ بات اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ وہ سمپتی ہے اب وہ سے گارنٹی چھوڑ کے تو جانا ہی جانا ہے چاہ سوسر کا ہو جائے سمجھے نا ہم جندگی بھر آدھا پیٹ کار 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 کے گھن گھنکا کھائیں گے نہیں پینیں گے نہیں اوڑیں گے نہیں سمجھے نا اور جوڑ جوڑ کے رکھیں گے اور پھر اسے کہیں نہ کہیں چھوڑ کے تو جا نہیں ہے اب جن کے کوئی ہے ان کو تو بہانا ہے کہ ہم نے اپنوں کو ہی تو دے کے جا رہے ہیں اب جن کا اپنا کوئی ہے ہی نہیں اور جن درم سے یہ ساب سے تو کوئی کا کوئی نہیں ہے چھوڑ کے ہی جانا ہے نا میرے کہنا کیا ہوں تو وہ کشکوں میں لے یہ سمجھ سے آئے اب اس نے جن کو دیا ہمیں تکلیف ہو رہی ہے کیوں بینہ پرچت لوگوں کو ایسے لوگوں کو دے دیا اے بھائی اے وہ اس کے پرچت ہوتے رسے دار ہوتے دیتے تو کہتو تو تھا ٹھیک تھا اسے مفت میں مل گیا تم سمجھتے نہیں ہو مفت کیا ہوتا ہے دیکھو ہم کیسے پاگل ہیں جب آپ نے پاگل پر کی نسانی بتاتا ہوں ایک آدمی ایک عرب پتی کے پتنی کے گرم میں آ گیا اب انہوں میں یہ نماز پیدا ہو گیا اب اس کو عربوں کی سمپتی مفت میں مل گئی نہ اس نے کوئی اکل نہیں لگائی کچھ نہیں اور وہ سب کر گئے کسی کو آج تک تکلیف ہوئی کیوں ہممانی کی ساری سمپتی ہممانی کے بیٹے کو جائے گی یہ کسی کو کوئی تکلیف بکلف ہے اب سمجھنا کہ اس کے پنکہ ادھے تو والا کہ کڑونوں کی سمپتی اس بچے کے پنکے ودائے کے منا تو اسے نہیں ملی ٹھیک ہے اب ایک اس کے کوئی بچہ نہیں ہوگا اور ایک آدمی بچہ کسی گریب کے گھر میں پیدا ہوگا اس کے گھر میں کھانے کی بھی بیوستہ نہیں تھی تو اس کے پانچ برس بچپن کے کیسے بیتے ہوں گے کہ تمہیں مچھر کھائیں کہ اتنی گھنمی میں سردی میں کیسے کھانے کو نہیں ملا اور کیسے میں بیتے ہوں گے اور پانچ برس کی بعد اس آدمی کے دماغ میں چڑ گیا ہے بچہ کہ میں تو اسے گوزنوں میں اب اسے ہارا اروپیا مل گئے اور ہمیں بہت جلن ہوتی ہے اس کو سائل مفت گئے ہی مل گئے اسے مفت کے کیسے مل گئے اسے اس کے پنکے ودائے کے بنا ملے فرق کیا ہے صرف اتنا ہی فرق ہے نا کہ ایک کا پانچ برس پہلے پنکا ودائے آگیا تھا اور دوسرے کا پانچ برس بعد آیا بس کٹم اتنا ہی تو فرق ہے سمجھنا کہ نہیں آئے پنکا ودائے تو اس کا بھی تھا پانچ برس تو نہیں تھا تب تک نہیں تھا پنکا ودائے پہ تب آیا اب وہ اسے مفت کا مل گیا کہتے ہیں وہ مفت کا نہیں ہے جسے جنم تہوتے ہی مل گیا وہ مفت کا نہیں ہے اے اس کے تو باپ کا ہے کیوں اس کے تو باپ کا ہے اور یہ تو دوسرے کا مل گیا مفت میں ایسا نہیں ہے بھائی ابھی تم پرنپاپ کا حساب بھی نہیں سمجھتے ہو اب اس کے پاپ پرنپاپ کا حساب باد میں آیا تو ہمیں کتنے ملد اس کے پرتی سینسیٹیو ہیں اور ہمارے لئے اخوار ایسا ہوا جاتا ہے سمجھا چاہر کہ اخوار میں پڑھ کر ہم سمجھ سارگی جگہ اسے سنانے لگتے ہیں میں نے ہم کا وہ اتنا ایفیکٹیٹ ہماری دماغ کو اتنا ایفیکٹ کرتا ہے کہ ہم ان کو بتانے کی بھائب نہ آتی ہے کیوں کیا ضرورت تھی کیا ضرورت ہوا ہے اس میں ہو گیا جو جس نے کیا ان لوگوں کا پرنگا ہوتا ہے نہیں ہوگا جن جن کو جو جو ملا وہ رسوڑی ہے رسوڑیہ کو دے گیا کیا سمجھے نہیں جو حصہ تھا جو کمچاری جہاں کام کر رہا تھا اس کو وہی حصہ دے دیا اب یہ ہی سمجھ سے یہاں آچاری جانتے ہیں کہ یہ سب گرست ہیں ہم جیسے سادھو سندھ تو ہے نہیں کہ یہ جو پیدا ہوگا کیا نرمل پریاد چاہ سممت حسن کہلو چاہ سممک جان کہلو چاہ سممک تارتر کہلو ان میں سے ہی تین میں سے کوئی پریاد ہوگی جس کا نام نرمل پریاد ہے اور تو سب بیکاری پریاد ہیں تو یہ ملیں گی کس کو یہ مفت میں کسی کو نہیں مل جانے ایسا تکایس کو تو سب بیکاری پریاد ہے جانے جانے مفت میں ہی مل جانے ہمیں ملا نہیں تو دیبتاؤں کو انہیں کچھ قیمت چکا ہی ہوگی انہیں نہیں ملا مفت میں تو وہ کہتے گھبڑاو مت وہ یہ کام جس میں ہوگا اس کا جو کرتا ہوگا اس کا جو کرن ہوگا یہ نرمن پریائے بھی اسی کے لیے سمجھ لو تی بنی ہے اس کی ہی سمپتی ہے اس کے لیے ہی ہے اس کا مطلب سمپردان بھی وہی یہ سمپردان نام کی ایک سکتی ہے کہ جس کی بجے سے جو اس نمر پر رہا کرتا جو آتما ہوتا ہے اسی کو وہ بارنتی سے ملے گی ایسا نہیں ہوگا اب یہ ہمارے پندجی سے پوچھو گے بتا دیں گے کہ وہ چند رہاست خرش کو وہ سمبو کمار تو صدی کر رہا تھا اور لکشمن کو مل گئی ایسی پول پٹی یہاں نہیں اب یہ پندے گھلا پنجی صاحب کیا ہے کہ وہ یہاں جا ہے اس کو ملنی تاہیے تھی وہ محنت کر رہا تھا اور اس کو مل گئی مفت میں مل گئی میرے مطلب ہم کو کسی کو مفت میں مل جاتا ہے کسی کو محنت سے ملتا ہے کسی کو کچھ مل جاتا ہے ایسا ہمارے دوسرے ارے کس سب کو ملتا ہے ایک ہی بدھی ہے اور سب انادھ کال سے نکی ہے کس کو کب کیا ملے گا ملے گا مانے کیا اس کے سنیوگ میں کب کیا کیسا آیا ہے ملا کس کو کیا ہے اس کے سنیوگ میں محنت سے آیا ہے تو کہتے تمہیں ایسا مت کر کہ میں اتنی محنت کروں کہ وہ دیس نالب دی سمجھ سار کی گھٹائی اپر اس کی گھٹائی پھر کپ رائے ہوگا لب دی پھر کن لب دی میں تو اتنا کہ اندر جاؤں اور محنت کروں سمجھ سار کی پریائے تمہیں مل جائے جیسے وہ لکشمن کو تندہ آس کھڑ کو مل گئی تھی اس کا پکا اندرام تو ہونا چاہیے نا کہ جس کے محنت کا پھل ہے وہ اسے ملنا تھا یہ ہم کتنے کتنے چیزوں پر لگتے ہیں کتنے کتنے چیزوں پر کچھ نہیں ملنا ہے یس کس کو ملا یہ یس کی لگائی وقتی ہے وہ مال ایک آیا کسی کو مل گیا اب اس میں سے کسی کو اب اس پہ لڑائی ہوتی ہے اس کیا ہے سمجھے نا وہ مال تو کس کو ملنا تھا اسے مل گیا امرد بھائی گئے ایک اڑو روپیہ خٹا کر گئے سنسا کے لیے لے آئے اور وہ سنسا میں جمع ہو گیا ان کی جو ہے نا وہاں کی کہے کونسا تم چنوے دھام چیتان دھام ہے نا اس میں جمع ہو گیا اب کون لائے کس کو سنے دیں امرد بھائی کو دیں ستیز بھائی کو دیں پھلانے آجت بھائی کو دیں کس کو دیں اس کی لڑائی جس کے پلے میں یہ سسکیرتی نام کا پن ہوگا نمت روپ میں اور انادی کال پہلے سے ہی نکی ہوگا وہ اسی کے نام چڑے گا تم چاہے سو سر کے ہو جاؤ اس میں کیلئے ہمیں تو لڑنا ہے اس کو تو لڑنا ہے پہ کچھ بھی مددہ چاہیے وہ کہے میں نے کیا تھا میں نے کہا تھا میں نے پہلے ہی کہا تھا میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ نے پہلے کہ دیا تھا تو پہلے ہی کہنے سے کسی کو ہو جاتا ہے تو بھگوان کے خاتے میں چلا گیا تیرے خاتے میں کان سے آنے والا ہے پہلے ہم پتاس لب ہے چاہے کہ بکلب پوری طرح نرم تک ہوتے ہیں کہ تیرے بکلب سے اس میں کچھ بھی نہیں ہوگا اور کچھ نہیں کیا میں نے بکلب تو کیا تھا کیا ہے یہ میری سمجھ میں نہیں آتا ستمج میں بہت سوچتا ہوں گلاب تنجی کا اندردیش پالن کرتا ہوں پڑ تو بہت لیا اب تھوڑ سوچو 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 پرندی جی تو بلکل صحیح بولتے ہیں لیکن لوگ اور پرندیت نہیں سمجھتے تو وہ کہتے ہیں بہت سوادھیا کر لیا اب تو سوادھیا مجھے نہیں کرنا کیا کرو اب تو میں چنتن کروں چنتن بھی سوادھیای کا ایک بھید ہے مانچنا پرکشنا انپریکشا بارہ بھابنا کا چنتمن کرنا جی بارہ بھابنا کا چنتمن وہ بھی یہ سوادھیای ہے اکلنگ دیو نے لکھا ہے میں نے میری کتاب ہے نا بارہ بھابنا انسیل انس میں لکھا ہے کہ جب یہ چنتن کے لیبل پر ہوتی ہے تو بھابنا کہلاتی ہے اور جب یہ دھیان کے لیبل پر پرتشت ہو جاتی ہے تو ایسے دھرم دھیان کہتے ہیں وہی دھرم دھیان ہے وہی بھابنا ہے اور دھیان کی جو بات سمجھاتے ہیں وہ یہ بات کو کسی کو بتاتا ہی نہیں وہ دھیان تو اس لیٹو کی ہنٹی کو سیدھی کرو ایسا کرو ایسا کرو ایسا بیٹھو ایسا نیچے کو ہاں کے کدھر یہ کدھر رہنا یہ کدھر رہنا میں نے ایک دبے بتایا تھا نا کہ جب میں بنینہ بدیالا میں پڑتا تھا پھر ایک دبے مجھے بھی جاپ میں بیٹھایا تھا پھر ان پرتشتہ تا رہے ہیں پھر وہ اس وقت تو بہت کتھن تھا کہ یہ ایسا ہاتھ رکھو پھر اس ہاتھ میں ایک مالا لو پھر اس میں سے وہ یہاں سے تھوڑا اٹھاؤ سامنے اگنی جل دی اسے میں دھوپ ڈالو دو املیاں ہو جاں اٹھا یہ دو الگ رہنا چاہیے پھر وہ ایسی ڈالو ایسا نہیں ڈالو نہیں تو کھر بڑ ہو جائے گی اتنی بہت سرتے ہیں پھر ایسے کر کے مالا کا یہ گریہ پھٹ دے جاؤ پھر ایک دبے پڑو پھر مالا پوری ہو جا تو ایک بادام یہاں سے اٹھا کے یہاں لگ دے میں نے کہا گھجے ہو گیا اتنا کم اتنا میں کروں ہوں تو مالا کب جب ہوں گا مندر کا جاپ کب کروں گا میں یہ نہیں کر سکتا تمہاری مالا جب سکتا ہوں بہت اچھی درینگے سے لیکن یہ سب میرے سے نہیں ہوگا تو علیہ صاحب پھر گنتی کیسے ہوگی آپ کی کیا آپ نے کتنی مالایں کریں اور کتنا تو ہم کو دشمانس دینا پڑتا ناہو تی انت میں میں نے کہا ایسا کرو کہ جو میرے بغل میں بیٹھا ہوں اس کی گھڑی دیکھ لو میری گھڑی دیکھ لو اور جب وہ اٹھے میں تب ہی اٹھوں گا تو جتنی اس کی لکھیں اٹھتی میری لکھ لیا اور میں کچھ نہیں کر سکتا کتنا ہے کتنا ہے کتنا ہے دیکھل دھیان کوئی اتنی اتنی چیزوں کی ضرورت ہے یہ دھیان ہو سکتا ہے میں تو کہتوں کہ مالا کی بھی ضرورت ہے ایسا ہے کیا ہے دو کم ہو جائیں گی دو زیادہ ہو جائیں گی ہاں ہم اصلی پول پتٹی میں کھولنا نہیں چاہتا ہوں یہ نو دفعہ نبوکار منت پڑھتے ہیں سب نو دفعہ پڑھ لیتے ہیں وہ سدھ پڑھ لیتے ہیں جب کوئی پندت خود جور سے بولتا ہے اس پی کرتا ہے تو تکنا سمیہ لگتا ہے دیکھ لینا کھڑی میں اور جب اسی پندت کو کہہ دو کہ تم من میں بول دے اس کے من تھڑ میں نپٹا دیتا ہے میں تو ستمج آپ لوگ نو دفعہ بولتے ہیں کہ میں تین سے چار دفعہ زیادہ نہیں بول پا تھا تو میں نے دب سے مکی کر دیا کہ بہی پروٹن کے بعد میں تین دفعہ دموں کو کار بھنتے بولنا تو سب سے آگے ہو جاتا ہوں گھنے دی جی ساگی گھنے دی جی سمجھنا ہے گھنے آیاں ہمیں کھاں کہ سب دیبتاں ساری دنیا کا چکر کٹ کے پہلے آدائیں گے اور یہاں پر مہا دیبی کے پاس حادری دیں گے تو وہ سب سے پہلے اس کی پوڑا ہوئی سب لوگ دوڑے اب گنیت جی کا باہن تو چوہ تھا اور اتنے دھیلے دھیلے دوڑتا تھا اور کارت کے ان کے سکے بھائی تھے نام سنا کمار 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 سمب ہے نا کوئی تو ان کا بہتا ہے باج کہ بہتا ہے آکاس میں اڑتا ہے بہت تیر بہت تیر بہت تیر اڑتا ہے تو پھر تو پھٹا پر چک چلے گئے اب گنیت جی سوچے ہم کیا کریں کھڑے دے گا تو گنیت جی نے کیا کیا ہے کہ سنکر اور پاربتی کا تین چکر کھا کے اور آکے وہاں پیٹھے گئے جو آیا تو دیکھے گنیت جی بہتے کہ یہ کیسے آگیا ہے یہ کیسے آگیا ہے کہ گنیت جیت گئے گنیت جیت گئے دیکھو جیت کوئی غلط نہیں تھی آج تک گنیت جی کی پوژہ سب سے پہلے ہوتا ہے دیکھو جنیوں میں بھی نوان گنے سالکھا تھا تھا پندت بیاکشا کرتے تھے گنے جیوانا گوتم گن کے ہیسے نا گن پتی آپ سمجھے نا تو لوگوں نے کہا کیوں کیسے کیسے جیتے لوگ پہنچے ماں نے تھوڑی یہ کیسے آسکتا چوہ بھالا تو انہوں نے کہا ہی نماتا پتا کے چکر کھٹ لیا کہ ماتا پتا پرتبی اور آسمان ماتا پرتبی سے بھی جیزاں مہان ہے اور آسمان پتا سے بھی جیاز ہے مہان ہے پتا آسمان سے بھی جیاز ہے مہان ہے تک کہ.- جن نے ساری پرتبی Liberace من کا چکر کھٹ لیا ماتا پتا کے چکر کھٹ لیا کیا ہے اوڑ کی پوژہ لہا لگ گئی یہ دیکھو اپنے کو ہسی آتی ہیں ایسی ایسی گب دیکھیں جن لوگوں نے لکھی وہ بہت بدھیمان تھے کیا سننا تم لوگ بھی سننا اس میں ایسی سادان بات نہیں ہے انہیں ماتا پتا کتنے مہان ہیں ان کی شیوہ کرنا لوگ بھول گئے تھے تو ان کو یہ بتانے کے لیے ماتا پتا کی مہمہ بتانے کے لیے انہوں نے ایک کہانی گری سمجھ میں آئی کے نہیں کہ انہیں ماتا پتا بھکوان سے بھی بڑے ہیں ان کی تم کوجا کرو سمجھے نا اس کے لیے انہوں نے یہ باپ کی ہے ایک دن ایک لڑکے نے ایک کہانی سنائی تھی شاید سانتی جی کے باکھان میں آئی تھی کہ وہ کیا وہ ادھوڑی ادھن دوری ادھن کی سارا سرین مجبوت ہو جا ہے تو جسے کی سامنے بھیم کے سامنے لڑائی میں ہارے نہیں تو کسی نے بتایا کہ ان کی ماں اندھی تو نہیں تھی باپ اندھا تھا تو ماں ایسی پٹی بان کے رہتی تھی تو اس کی نجر میں بہت بڑی تاگت پیدا ہو گئی تھی تو کسی نے بتایا کہ اپنی ماں کے سامنے ننگا چلا جا اور ماں دن پٹی کھولے تو بالکل ننگا ان کے سامنے کھڑا رہنا جہاں جہاں ماں کی نگاہ پڑ جائے گی وہ تیرا سریر کا انگ بجر ہو جائے گا پھر تجھے کوئی خطرہ نہیں ہے تنیا کی کوئی طاقت نہیں مار سکتی ہے تھوڑا کریکشن بھی کروں گا میں سامنے تو میں نے جو کہانی سنائی تھی اس میں تو کیا ہوگا پھر کہ وہ ہوگا اب سری کسی نے دیکھا کہ یہ چلا گیا اور یہ بجر کا ہو گیا تو پانڈب نہیں جیتیں گے پھر بس تو کورو ہی جیتیں گے تو ہوا کہ جب وہ جا رہا تھا ننگا تو سرم نہیں آتی ہے ماں کے سامنے اتنا بڑا بچہ چھوٹا بچہ جاتے ہیں ان کی بات ہے تو اتنا بڑا ہوگے تو سرم نہیں آتی ہے جو ماں کے سامنے اتنا ننگا جائے گا کم سے کم اتنی لگوٹی تو لگا لے اور انہوں نے باقام بڑ دے دی جاپ سی پڑا تھا نا تو انہیں لپیٹ لیا ادھا چھوڑا سا تو جتنے حصے میں لپیٹ لیا اتنا حصہ نہیں ہوگا اور باقی کا صریف بجرکہ ہو گیا اور جا کے پھر بھیم کو بتا دیا کہ پھلا حصہ میں نے ایک فلم میں دیکھا تھا وہ لپٹا ہوگا مجھے سامنا بھی وہ درس ہے کہ کون سا حصہ کہ وہ لپٹا تھا اور کہاں سے وہ اس نے مارا تھا ابھی میں ابھی ایسا بتا نہیں سکتا یہاں ایسا کھڑا سمجھ لیجئے ایسا تھا ایسا حصہ تھا وہ میرے دماغ میں ابھی آ رہا ہے تو وہ اس کا وہ بجرکہ ہو گیا اب یہ کہانی کا ہے وہ بڑی اس کا بھی رحص ہے کہ ہر ماں کی ایک دیوٹی ہے کہ وہ اپنے بچے کو جنم کے سے کہ ہر انگ پر دھیان لکھے کیونکہ بڑے ہو کر کے تو ہر آدمی اپنے انگوں کی سمال کر سکتا ہے گپتانگوں کی سفائی مفائی جس میں کوئی وہاں پر بیماری بیماری نہ ہو جائے کس امیفیکشن نہیں ہو جائے وہ کر سکتے ہیں لیکن چھوٹے بچے تو نہیں کر سکتے ہیں اور ماں بھی سمکوچ کرے گی اور اس کے گپتانگوں کی سفائی نہیں کرے گی اس کو پوری طریقے سے مالس نہیں کرے گی اور سب طرح سے نہیں کرے گی تو وہ انگ اس کا کمجور رہ جائے گا جندگی میں اور بچوں کی بھی چھوٹے سب کی دیوٹی ہے کہ ماں سے کوئی بات نہیں چھپائیں وہ نگنے جانے کا مطلب ہے کوئی بھی تکلیف ہو تو دنیا سے کہے چاہے نہیں کہے لیکن اپنی ماں سے عوص کہے کہتی ہیں نا بیٹیاں پتاستر کی تکلیفیں آتی ہیں باپ کو نہیں بتائیں گی بھائی کو نہیں بتائیں گی پتی تک کو بھی نہیں بتائیں گی اور ماں کو بتائیں گی اور ماں ان کے ساری بیوستہ کا انجام کرے گی تو وہ ان نے یہ سکھایا کہ ماں سے کچھ بھی چھپانا نہیں اور ماں کی نگا ہے تمہارے جس جس انگ پر رہے گی وہ انگ بجر کا رہے گا اکیلا انگ مانے سنیر کا ہی نہیں من کا انگ سمجھے نا اور سب بیوہار کا انگ کہ ماں سے کہے انسار بیوہار کروگے تو تمہارا بیوہار بھی ستھ ساتھ رہے گا سب چیت میں تم پرفیکٹ ہوگی ماں تمہاری آدھ گروہ ہے تو ماں کی پرتشتہ کو اس تھاپت کرنے کے لیے ایک کہانی مہا بھارتکار نے بیاسنے رچی ہے اب وہ سچی ہے اور جھوٹی ہے اس چکر میں کیوں جاتے ہو یہ جو سندیس وہ دینہ تاہتا ہے بسند بھائی وہ سندیس کو گرن کراؤ اب نہیں کہن سی سکتی تھی ابھی یہ کرن اپادان کی چھنپردان کی چل رہی تھی تو کہتے ہیں کہ تم بالکل نشچنت رہو تم جو بھی نرمل پریائے پیدا ہوگی اس کے کرتا تمہیں رہو گے گھبڑا امر کوئی دوسرے کا حسطہ چھپ نہیں ہے اس کے کرم ہی تمہیں رہو گے کرم مانے کرتا کرم والے کرم یہ گیانہ بران آدھی والے کرم نہیں یہ راگ دیش موہ والے کرم نہیں سمجھے گے نا اس کے سادھن بھی تمہیں ہو کہ سب ہم ہی ہم بس ساری پونجی ہم لگائیں مکان ہم دے بے ہیں جگہ ہم دے بے ہیں محنت بھی ہم کریں اور جب پیسہ آئے گا تب کہ بھوڑی تمہیں ہی ملے گا کتنے گارانٹی تو ہونا چاہیے نا یہ ایک اور مہا ست تمہیں بتانا چاہتا ہوں اس دیس میں بیٹا باپ کا کیوں اور ماں کا کیوں نہیں بیٹی کے نام کے بعد باپ کا نام لکھا جاتا ہے اسکول میں داؤ اور تیرے باپ کا نام کیا ہے ماں کا نام کوئی نہیں پوچھتا ہے اور اگر ماں کا نام لکھا جائے تو باپ کا نہیں لکھا جائے تو اس کا عرث ایسا مانا جاتا ہے کہ یہ بیسیہ پتر ہے کہ باپ کا پتہ نہیں ہے اس لئے ماں کا لکھا جائے تو باپ کا کیوں لکھا جاتا ہے کیوں کی ماں کو تو پکا پتہ ہے کہ یہ میرے پیٹ سے پیدا ہوگا اس لئے میرا ہی بچہ ہے اب اس کی وہ کتنی بھی سیوہ کرے اپنا سربست اس پر سمرپت کر دے ساری سمپتی اسے دے جائے تو اسے کوئی بکلپ نہیں اب اب باپ کو کیسے بھروسہ ہو کہ میں اتنے ہی محنت کر کے کڑو روپیہ کما رہا ہوں نرک میں جانے کی تیاری کر رہا ہوں کیوں اور ایک کمائی جس کو دے کے جاؤں گا وہ میرا بیٹا ہے کہ اس کی اس سنکا کا کیا سمجھا ایک دن باپ کا نام نہیں لکھا جائے تو ہجاروں کے اسے سے آ جائیں گے کون ہے اس کا باپ پہنے دیمان لیجیے پسکوں جیسی پربتی ہو جائے منسیوں میں جو اپنے سادی کی پرمپرا ہے اور جو سدھ اچھی پرمپرائیں ہیں بے سب ختم ہو جائیں تو پھر تو پتہ ہی نہیں چلے گا نا بہت مسکل ہے نا پسکوں کا پتہ لگا سکتے ہو تم یہ ایک گائی کا بچھڑا کس گائی کا ہے گائی کا بچھڑا ہے بیل کا بچھڑا کوئی نہیں کہتا لیکن اس کا پتہ کون ہے کون سا تسو ہے کوئی بتا سکتا ہے اسی لئے وہ بیل اس کی کوئی چندہ نہیں کرتا اب گائی اس کے دودھ پلاتی ہے پالتی ہے پوچھتی ہے کہ وہ اپنے بچے کو کر لئی ہے آدمی کو یہ بھروسہ ہونا چاہیے کہ یہ اس کا بچہ ہے تو وہ اس کے لئے اپنا سربس سمرپن کر سکتا ہے اور جیدی اسے سنکہ کھڑی ہو گئی تو وہ پریوارٹ ٹوٹے بنا نہیں رہے گا وہ سمپتی بکھرے بنا نہیں رہے گی خیال میں آئی نا اس لئے پتہ کا نام لکھا جانا بہت جلولی ہے اور اس کو نام بھی اسی کے نام پر کیا گوتر بھی اسی کا میں نے اس بچے میں اس پتہ کا سب کچھ ہونا یعنی پتہ کو یہ پکا بھروسہ ہونا کہ یہ میں تیرائی ہوں اس کے لئے لکھا جاتا ہے اور جہاں ایسا نہیں ہے تو وہاں بس پشنوں جیسی پریوٹی ہو گئے وہاں سارا بشواس کا بادعابن ختم ہو جاتا ہے یہ سب باتیں آپ کائے کو سنا رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارا سمدرسن جو تم پیدا کروگے تم اس کے کرتا ہوگے کرم ہوگے کرن ہوگے تو وہ سارا مال تمہیں ملے گا اس کی پکی گارانٹی ہے کیونکہ ایک سمپردان نام کی سکتی اس بھگوان آدمہ میں ہے اور وہ یہ نکی کرتی ہے کہ جو بھی نعمل پر آئے تم میں ہوئی ہے تم نے کی ہے تم نے اپنی ساری سکتی اس میں لگائی ہے وہ تمہیں ہی ملے گی کونسی سکتی کا کام ہے کہ وہ آئے گی کہاں سے ہمیرکا سے آئے گی کہ درمانی سے تو کہے وہ تم میں سے ہی آئے گی وہ تو سنطان پیدا ہوگی سنطان مہنے پاس نرمل پر آئے کونسی سنطان پر آئے گی کہ وہ ملے گا تو ہمیں لیکن آئے گا کہاں سے ہمیں دوسرے کامال نہیں چاہیے کوئی کہتا نا کہ میرے تو ساب بچہ نہیں میرے تو ساب بچہ نہیں میرے تو بچہ نہیں ہے کتنے بچے ہیں دیش میں مچارے آناتھ ہیں کھانے کو نہیں پینے کو نہیں کوئی ان کے ماں باپ نہیں ہیں کیوں تو بچے نہیں بچے نہیں اس لیے رو رہے ہو کتنے چاہیے ہنا سالے میں چلو ابھی میں دلا دیتا ہوں کہاں اے بھائی شاہر مجھے بچہ نہیں چاہیے مجھے میرا بچہ چاہیے پھلو دلاو کنوں سے دلاتے ہوں کوئی اپنے بچے کو گوز لیتا ہے اپنے بچے کو گوز لینے کی جروحات ہے اپنا بنانے کے لیے وہ تو روزی نہیں گوز میں لیے ہے کو گوز لینا اس کی طرف گوز نہیں ہے آپ سمجھ گے نا تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ چیز ایسا نہیں کہ دوسرے کا بچہ ہمارے گھر میں آ گیا اور ہم نے ساری کمائی اسے دے دی اور آج کل تو کئی بچے اتنے ہشیار ہوتے ہیں کہ جن نے گوز لیا ان کو یہ نکال دیتے ہیں مہم باپ کو بے پچارے بھٹکتے پھرتے ہیں وہ ساری سمپتی پہ کبزہ کر دیتے ہیں جب ان سے کہو کہ یہ تم نے ایسا کیوں کیا اے اصلی بچے نہیں کرتے ہیں وہ اصلی بچے چلا گناہ دیتا ان نے چھوڑ دیا ان نے چھوڑ دیا ان نے چھوڑ دیا تو میں تو بیسا ہی نکلی ہوں میں ہوں ہی کہاں ان کا سمجھے ہیں نا تو کہتے ہیں کہ اپادان نام کی سکتی کیا کہ وہ پریہا ہے تیری تجھ میں سے ہی آئے گی تیری ہی ہے کئی باہر کی نہیں ہے تیری ہی ہے اور تجھے ہی ملے گی اور تیری ہی سکتیوں سے پیدا ہوگی اور تم ہی انہیں پیدا کرے گا اس طرح سے کرتا کرم کرن سمپردان اور اپادان یہ پانچ سکتیوں سے جو نرمل پریہ ہے وہ تیری ہی ہے یہ سکتی کر رہے ہیں اب دیکھو تم تشری کا بیسا لے جاؤ وہ کتاب جو کلاب کو دی تھی اور کھو گزا اس میں تو تم نے نکال کے باہر کیا دیا اسے سمجھے 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 پریہا کو اور یہاں اتنی مجبوتی سے گھجیڑ رہے کیا کہتے ہیں جن دھروں کا اپ ایک چھا بات اور اس کا پریوجن جب تک ہم نہیں سمجھیں گے تب تک اے باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آسکتی ہیں اے باتیں سمجھنے کے لیے ہمیں اس بات کو بہت گہرائی سے سمجھنا پڑا کتنی ہیں باتیں سکتیوں ہیں ہمیں کونسی سمجھ ادھکارن اور سمجھن دوکہ تو میں بتائی دیا کہ پہ تو کوئی ہے ہی نہیں تو بھی ان نے ادھکارن سکتی کو چھٹمی سکتی کو گنا کر کے اب کارک کو ایک ایک رہ گیا بات ادھکار میں اور ایک سمجھن کو بھی مان لیا لیکن اپ چار سے جیسے بھی کر کر آ کر کے کوئی رستہ نکالا کہ سمجھن کو تو وہاں بھی کرتا میں سامل کر دیتے ہیں کرتا میں ہے لگا دیا اور بھو لگا دیا وہ سمجھن ہو جاتا ہے کیوں رامہ 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 اور ہے رام کیا فرق ہے بتو کرتا کا ایک بچن اور سمجھن کے ایک بچن میں کیا فرق ہے بول 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 ہاں اس میں بسرگ نہیں ہوتا ہے رامہ نہیں ہوتا ہے رامہ اور جو کرتا ہوگا اس میں رامہ ہوگا تو اس کی طرح ہم کل کر کے اور اس پر کہن کو اپن پورا کر دیں گے اس کے بعد دو تین چند ہے ان چندوں کو ہم لے لیں گے بعد میں لے لیں گے کوشش کریں گے اپن اس کے بعد بھی یہ پروچن چالوں رکھیں گے جب تک میں نہیں جاؤں گا بمبئی پروشنل میں سیتاں بروں میں نہیں سولہ تاریخ تاریخ سولہ تاریخ کو میں امن آباد جانے مارا ہوں تو پندرہ تاریخ تک اس کو چلاؤں گا تو بے بھی میں جو سندھ بغیرہ ہیں سب پورے کر دوں گا اور اس کے بعد اپائے جس اکت تو اس کا اس کی ترتہ آئے گی فار schwierیں گے تو پر تعلق حص描 گے کیا ان کو بند کرنا est ہے نا اس ترتہ رکھیں گے شکریہ